خوش آمدیر دوستو آج کی یہ کہانی عجیب تو ہے لیکن سبق آموز بھی ہے انسانی زندگی میں عروج و زوال ضروری ہے ہر ایک پر آتا بھی ہے پھر بھی انسان سمجھ نہیں پاتا حقیقت کو سمجھنے کے بجائے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے یہ بھی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے مقفات عمل سامنے آ کر رہتا ہے یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا جو میں اسے اس حال میں دیکھ رہا تھا یہ کہانی سن کر آپ سب کو بہت افسوس ہوگا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا آئے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کے طرف پر پہلے ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور دبائیں بہت دنوں کے بعد بھی میں نے اسے پہچان لیا تھا حالانکہ اس کا حال بگڑا ہوا تھا بال بے تہاشا علجے اور بڑے ہوئے تھے کپڑے پھٹے ہوئے تھے پھر بھی وہ پہچاننے میں آ گیا تھا میرا خیال ہے میں اسے دس برسوں کے بعد دیکھ رہا تھا دس برس پہلے کی بھی زندگی کیا تھی بے فکری کی ہم چار پانچ دوست تھے اور ہم سبھی پر ایک ہی دن سوارتی کی کسی درہاں باہر نکل جائیں کہیں بھی کسی بھی ملک جو کام بھی مل جائے وہ ہم کرنے کو تیار تھے ہم یہاں نوکریہ تو کر رہے تھے لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ ہم اپنا شاندار فیوچر تعمیر کر سکتے ہم سب دوست جہاں بیٹھا کرتے تھے یعنی جس ہوتل میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے وہاں پر ایک گروپ ایسا تھا لوگوں کا جو شاید پروپرٹی وغیرہ کے کاموں سے وابستہ تھے ان میں سے ایک خاص طور پر میری توجہ کا مرکز رہتا تھا وہ ایک موٹا آدمی تھا میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر پیتیس اور چالیس کے درمیان ہوگی بڑھا ہوا پیٹ بھرا ہوا چہرہ چلے یہ تو ایک عام سی بات ہے اور ہمیں کسی کا نقص نہیں نکالنا چاہیے بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں لیکن اس کی طرف میری توجہ اس لیے تھی کہ وہ بہت زیادہ ہستا تھا اور مو کھول کر بڑے بڑے کہکے لگاتا تھا اور اس کی دوسری خاص بات یہ تھی تقریبا ہر انگلی میں اس نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں ان کے علاوہ اس کے گلے میں سونے کی ایک موٹی سی زنجیر بھی پڑی رہتی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور کھادہ پیتا آدمی ہے میں اس کو زیادہ نہیں جانتا تھا اصلہ بھی نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پروپرٹی کا کام کرتا ہے اور بہت کامیاب پروپرٹی ڈیلر ہے ویسے بھی اس کی کامیابی اس کی انگوٹھیوں اور سونے کی زنجیر سے پتہ چل رہی تھی ایک دن ایک بہت عجیب سی بات ہوئی ہم بیٹھے تھے ایک عورت ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی وہ بہت بڑی عورت تھی انتہائی دبلی پتلی بے بس اور خوف کی تاثرات اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے بیٹا ایک کپ چائے پلا دو اس نے ہم سے سوال کیا اس کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا میں نے فوراں کہا اممہ ہم سامنے جا کر بیٹھ جائیں میں آپ کے لئے چائے بھیجواتا ہوں کچھ کھائیں گی آپ نہیں بیٹا صرف چائے بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے کہا اس فقت نہ جانے کیوں اسلام بہت غصے میں نظر آ رہا تھا تم لوگ جانتے ہو یہ عورت کون ہے نہیں ہم تو نہیں جانتے یہ اس پروپرٹی ڈیلر کی ماں ہے اس موٹے کی بات کہہ رہے ہو جس نے زنجیر اور انگوٹیا پہن رکھی ہے میں نے پوچھا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں وہ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے اس لئے میں اس کو جانتا ہوں یہ اس کی ماں ہے سگی ماں یار کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ تو خود کھاتا پیتا بندہ معلوم ہوتا ہے پیسے والا ہے کمبخت لیکن ایک ماں کی دیکھ بال نہیں کر سکتا ہے اس بیچاری کو قید کر کے رکھا ہوا ہے دونوں میاں بیوی نے لگتا ہے بیچاری کسی طرح آج گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے یار تو مجھے اس کی پوری کہانی سناؤ میں نے کہا لانت ہے ایسے لوگوں پر بہت دکھ بری کہانی ہے یار اسلام نے گہری سانس لی میں اس طرح جانتا ہوں کہ یہ عورت میری والدہ کے پاس آتی جاتی تھی بہت نارمل تھی جس طرح عام عورتیں ہوتی ہیں ہستی کھیلتی ہوئی اس کو صرف ایک شوق تھا یا ایک خواہش تھی کہ بیٹی کی شادی ہو جائے یہ سب میری امی کو بتاتی تھی بیٹی کی شادی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ بیچاری دور دور رشتہ دیکھنے چلی جاتی جہاں پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں کوئی اچھی لڑکی ہے بس اس کو دیکھنے پہنچ جاتی یار یہ تو کوئی انیشرل بات نہیں ہے ہر ماں کی خواہش ہوا کرتی ہے ہاں ہوتی تو ہے لیکن جنون کی کیفیت نہیں ہوتی اس بیچاری کو جنون کی کیفیت تھی اسلام کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ عورت چائے ختم کر کے وہاں سے اٹھ گئی میں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے وہ لنگڑا بھی رہی ہے لگتا ہے اس کے پیر میں زخم ہو گیا ہے جاتے جاتے وہ ہمارے طرف موڑی اور شکریہ ادا کرنے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر آگے چلے گئی یار یہ تو ذہنی طور پر بلکل نارمل ہو رہی ہے اور تم اس عورت کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے ارے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ پاگل نہ سہی لیکن کانٹوں پر زندگی بسر کر کے ذہنی توازن تھوڑا سا اس کا خراب ہو گیا ہے اس بیچاری نے کانٹوں پر زندگی ایسے بسر کی ہے کہ اس کا شہر بھی ایسا ہی تھا ظالم اور بے رہم جیسا اس کا بیٹا ہے یعنی شہر کی زندگی میں بھی اس نے خوشیہ نہیں دیکھی نہیں بلکل نہیں وہ ایک ٹھیکے دار تھا چھوٹے موٹے مکان ٹھیکے پر لے کر بنوایا کرتا تھا ایک نمبر کا ظالم اور بے رہم شاتر انسان تھا ذرا ذرا سی بات پر اس بیچاری کو مارنا شروع کر دیتا اور اس عورت کے گھر والے ماں باب بہن بھائی کوئی تو ہوگا نہیں کوئی نہیں صرف ایک بھائی تھا وہ بھی ایسا ہی تھا ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس عورت کا وہی پروپرٹی ڈیلر بیٹا مجھے سامنے نظر آیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہہ کے لگاتا ہوا وہ آ رہا تھا اس کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اتنی غیرت نہیں اس کو کہ ماں کیسی زندگی گزار رہی ہے آج بھی اس نے کڑکدار لباس پہنا ہوا تھا اس کے غلیظ مکار چہرے سے بے رہے میں ہی ٹپک رہی تھی وہ دوستوں کے ساتھ کرسیاں لگا کر بیٹھ گیا تم اس کو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے اس کو پھار کر رکھ دو گے فیاض نے مجھ سے کہا ہاں یار دل تو چاہ رہا ہے میرا لیکن افسوں سے کچھ کر نہیں سکتا تم دیکھ لینا اس کا حشر بہت برا ہوگا وہ بولا میں نے اپنی زندگی میں مباب خود دکھ دینے والوں کو کبھی خوش نہیں دیکھا اس کمبخ کی بکیہ کہانی تو سن لو تم یار ہاں چلو سناؤ بہرحال اس بیچاری نہ بڑی مشکلوں سے اس کی پرورش کی اسلم نے بتایا ٹھیک ادار کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا عورت پڑی لکھی تھی اس نے ایک اسکول میں نوکری کر لی دن میں اسکول اور شام کے وقت ٹیوشن پڑھاتی تھی اور اس کا یہ نوجوان بیٹا یا آدمی شروع سے ہی کاروباری ذہن کا تھا دو نمبر کے کام کیا کرتا کبھی کسی کو کوئی پلوٹ دلوا دیا کبھی کسی کو زبردستی گوزہ دلوا دیا بہرحال اس کے پاس پیسے آتے چلے گئے اس کے بعد اس کو شادی کے فکر سوار ہو گئی اور ماں جو مناسب رشتے کے لیے ماری ماری پھرتی ہوگی ہاں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا پھر مختصر یہ کہ اس کی شادی ہو گئی لڑکی والے امیر تھے لڑکی کا باپ بھی ایک ٹھیکے دار تھا ماں بڑے ارمانوں سے بہو کو گھر میں لے کر آئی بہو کچھ دن تو شرافت سے رہتی رہی پھر اس نے شہر کا رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو بدل لیا اب اسے ساس کا وجود کھلنے لگا اس نے اس عورت پر اس غریب عورت پر سختیہ شروع کر دی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بد وقت بھی اپنی ماں کا کبھی ساتھ نہیں دیتا تھا بلکہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتا تھا کہانی اس کے بعد کچھ یوں ہیں کہ ماں پھر نفسیاتی مریض ہو گئی اور یہ عیش کرتا پھر رہا ہے ایسے آدمی کو تو گولی مار دینی چاہیے میں نے کہا کون مارے گا اس کا انصاف تو اللہ ہی کر سکتا ہے گفتگو ختم ہو گئی اور میں اسے گھورتا ہوا اپنے گھر آ گیا واپس آیا تو امی ایک کہانی لیے بیٹھی تھی انہوں نے میری شادی کے لیے ایک لڑکی دیکھ لی تھی میں نے شاید اپنا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا کہ نام تو آپ جان چکے ہیں پر یہ بھی جان لیجئے کہ میں اپنی امہ کے ساتھ رہتا ہوں مجھے اپنی امی سے بہت محبت ہے اور پھر میری امی چاہ رہی تھی کہ ان کی بہو آ جائے اور پھر اپنی امی کے کہنے پر میں شادی کرنے پر مجبور ہو گیا لیکن میرا ذہن الجا ہوا تھا اس پروپرٹی ڈیلر اور اس مظلوم عورت کی طرف جو اس کی ماں تھی میں سوچ رہا تھا کہ شادی تو میں کر رہا ہوں کیا میری بیوی میری ماں کا خیال رکھے گی کیا وہ اس پر سختیا تو نہیں کرے گی اور چونکہ ماسٹرز کر رہا ہوں جنرلزم میں تو یہ کہانی میرے لیے بہت اہم تھی میں نے امی کو پوری پلاننگ اپنی بتا دی کہ ماں میری بیوی بہت اچھی ہونی چاہیے امی نے کہا ہاں بیٹا اچھی ہوگی وہ اور پھر اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کو بھی حیرت کے جھٹکے لگیں گے کہ شادی والدین میرا دماغ خراب ہو گیا میں اپنی شادی کے تقریب میں اسی پروپرٹی ڈیلر کو دیکھ رہا تھا جس سے میں شدید نفرت کرتا تھا میں دولہ بنا ہوا سٹیج پر تھا اور وہ پورے ہال میں بھاگ دور کر رہا تھا یقینا وہ لڑکی والوں کے بہت قریب تھا اور پھر وہ سٹیج پر آ گیا آتے ہی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں نے کہا بالکل نہیں جانتا میں تمہیں لیکن اس نے کہا میں نے آپ کو ہوتل میں دیکھا ہے آپ کو بتا ہے میں کون ہوں آپ کا میں نے کہا بتا دیجئے تعرف کروا دیجئے اس نے کہا آپ کی بیگم میری سالی ہوتی ہیں یعنی میری بیگم کی وہ بہن ہے کیا یا خدا میں بوکھلا کر رہ گیا جس آدمی سے میں اتنی شدید نفرت کرتا تھا وہ میرا ہمزلف ہو گیا اور جس کی بیوی نے اپنی ساس کو دکھ دے دے کر پاگل کر دیا اس کی بہن میری بیوی بن چکی تھی یہ کیا ماجرہ تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا اممہ نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا میں شوق میں تھا اور جب میرے دوست آئے میں نے ان سے کہا یارو قسمت کی ستم زریفی دیکھو اس شخص سے میں چل رہا تھا اور یہ میرا رشدار بن چکا ہے یہ ظالم میری بیوی کا بہنوئی ہے خدا کرے میری بیوی ایسی نہ ہو جیسی اس کی بہن ہے چاہے آپ کی بیوی کا یعنی ہماری بھابی کا مزاج جیسا بھی ہو لیکن حالات کی کمزوری عام طور پر مرد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اگر مرد کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کی بیوی ظلم کرتی ہے ورنہ وہ رشتوں کو کیسے نبا سکتا ہے ایک اچھا مرد یہ بات جانتا ہے اور سچ میں ایسی نوبت نہیں آئی کیونکہ جس طرح مجھے اپنی ماں عزیز تھی اسی طرح مجھے اپنی بیوی کا خیال بھی رکھنا آتا تھا اور بلکیس واقعی بہت سلجی ہوئی لڑکی تھی انتہائی محبت کرنے والی پرخلوس اس نے میری ماں کا اتنا خیال رکھا کہ میں اس پر فخر کرنے لگا ایک ہفتے کے اندر ہی اس کی فطرت اور اس کے سلجے ہوئے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا ایک دن میں نے اس سے گفتو کو چھیڑ دی ایک بات بتاؤ تمہاری آپا عرم کس مزاج کی ہیں میں نے بہت کچھ سنا ہے اس کی ساس کے حوالے سے ہاں تو آپ کو بھی معلوم ہے ہاں اسی لئے کہ میں خود اس عورت کو ایک بار لوگوں سے بھیک مانگتے دیکھ چکا ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں نہ جانے میری بہن ایسی کیوں ہو گئی ہے دونوں میاں بیوی اس عورت کے معاملے میں بہت سخت ہیں اس پر بہت ظلم کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں آپا سے نہیں ملتی شادی میں بھی اس کو اس لئے بلانا پڑا کہ سگی بہن ہے ورنہ وہ دونوں میاں بیوی اس قابل نہیں ہیں بلکہ اس نے صاف صاف بتا دیا کیا تم لوگ سمجھاتے نہیں ہوں اس کو درجن و بار سمجھا چکے ہیں لیکن وہ جھڑک دیتی ہے کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے ہم اس پر دخل نہیں دے سکتے ہیں اور پھر میں اس لئے خاموش ہو جاتی ہوں اس عورت کے لئے مجھے بس افسوس ہوتا ہے کہ وہ میری بہن ہے اور ایک مظلوم عورت پر ظلم کر رہی ہے پھر مجھے اس بات پر علاقہ شکر دہ کرنا چاہے کہ تم اپنی بہن سے مختلف ہو ہاں میں تو ہمیشہ ایسی ہی ہوں وہ ہمیشہ سے مجھ سے مختلف رہی ہے اگر بہنیں سگی ہوں تو کیا ہوا کبھی کبھی بہنوں کے انداز اور عادتیں ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی ہیں اور پھر ایک دن ان دونوں ظالموں نے ہمیں دعوت پر بلایا نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے جانا پڑا اپنی بیوی کے کہنے پر وہاں پہنچ کر میں نے باتوں باتوں میں کہا آپ کی والدہ نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ فیروز پروپرٹی ڈیلر مجھ سے کچھ کہتا اس کی بیوی کہنے لگی وہ گئی ہوئی ہے اپنی بیٹی کی گھر دو تین دن لگ جائیں گے ہو سکتا ہے میں اس کی بات پر یقین کر لیتا لیکن اس وقت اندر کمرے سے کسی عورت کے ہسٹریائی انداز میں چیخنے کی آوازیں آن لگی اچھا لگتا ہے بیچاری کو پھر سے دورہ پڑا ہے کس کی بات کر رہے ہیں آپ فیروز بھائی میں نے پوچھا ارے وہ پروز کی عورت ہے برابر ہی میں رہتی ہے اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں رہتی وہ پروز میں ہے لیکن لگتا ہے ہمارے گھر میں ہی ہے بہت خراب بہانہ تھا اس کا بہت خراب مزاق کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ پھر بھی میں خاموش رہا اس کی بیوی نے کھانا لگا دیا لیکن کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا رہ رہ کر کانوں میں اس مظلوم عورت کی چیخیں گوج رہی تھی اب وہ خاموش ہو گئی تھی فیروز ایک بار اٹھ کر اندر گیا شاید اسے چھپ کر آنے کیلئے ہو سکتا ہے اس نے جا کر دھمکی دی ہو کیونکہ اب اس کی آوازیں نہیں آ رہی تھی بہرحال کھانا کھا کر ہم اپنے گھر آ گئے میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی ہم دونوں میہ بیوی بہت افسردہ تھے اور پریشان تھے میں نے اس سے کہا اپنی بیوی سے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میں پریشان نہیں شرمندہ ہوں کہ میری اپنی بہن ایسی ہے یہ تو معلوم تھا کہ اس کے مزاج میں سختی ہے لیکن اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غریب لاچار بڑی عورت پر اتنا ظلم کر رہی ہے اس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں تمہاری بہن جو کچھ کر رہی ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں اس کا اپنا فعل ہے اللہ اس کے حال پر رحم کرے اس کے بعد پھر ہم اس کی بہن کے گھر کی طرف نہیں گئے میرا دل نہیں مانتا تھا کہ گھر میں ایک ماں کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے ہوتیل میں بھی بیٹھنا چھوڑ دیا تھا پھر ایسا ہوا کہ مجھے دبائی میں ایک بہت اچھا چانس مل گیا میں اپنی امی اور بلکیس کو لے کر دبائی چلا گیا کئی سال ہم وہاں پر رہے پھر دو تین برس کے بعد کچھ دنوں کے لیے اپنے ملک آئے تو پتہ چلا کہ وہی فیروز فراڈ کے قیس میں پکڑا گیا ہے بلکل تباہ ہو چکا ہے وہ اور اب وہ لوگ کسی معمولی سے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں وہ عورت یعنی میری حمزلف کی ماں وہی مظلوم عورت اس کے ساتھ ہی رہتی ہے پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے وہ کیسی زندگی گزار رہی ہوگی وہ میں اور بلکیس دونوں جانتے تھے یہ سب مقافات عمل ہے اللہ نے اس آدمی پر اپنی گرفت کر لی تھی پکڑ ہو گئی تھی اس کی لیکن میں اپنی بیوی کو شرمندہ نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کے والوں کیلئے اپنی بیوی کو آپ کبھی کچھ نہ کہیں اس کا خصور تو نہیں تھا نا وہ تو میرے ساتھ تھی اور پھر کافی سالوں بعد جب اپنے دوستوں سے میں اسی ہوتل میں ملا تو کیا دیکھا وہی پروپرٹی ڈیلر فیروز میرا حمزلف بہنوئی میری بیوی کا جو کڑک سفید کپڑے پہنتا تھا ہاتھوں میں گوٹیا ہوتی تھی سونے کی چین ہوتی تھی اس کی حالت ایسی تھی بکھرے ہوئے بال اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فیروز ہے ہی نہیں پھٹے کپڑے بلکل تباہ ہو گیا تھا اور یہ امید اس سے لگائی جا سکتی تھی کہ اللہ نے اس کی پکڑ بہت سخت کر لی تھی وہ ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا تب اپنے ہوش میں نہیں تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس کے لوگ بھی نہیں تھے ہم سب دو اس کے حالت پر افسوس کر رہے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے یہ شخص کسی ہمدردی کے قابل نہیں اسی وقت ایک عورت ہمارے پاس آگر کھڑی ہو گئی اور یہ وہی عورت تھی اس کی ماں تھی وہی حالت تھی اس کی بیٹا چائے پلا دو اس نے ہم سبی سے کہا آپ بیٹھ جائیں میں چائے بھیجواتا ہوں بیٹا دو چائے اس نے کہا ایک میرے لیے اور ایک وہ جو بیٹا ہوا ہے نا ایک آدمی وہ میرا بیٹا ہے اس کے لیے بھی اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ ایک ماں تھی ہزار آفتوں کے باوجود اس ماں کو اپنے بیٹے کا خیال رہا تھا ماں ایسی ہوتی ہے اللہ کے لیے اگر آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہے تو اس کا خیال کریں وانا اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے کا ہے اس واقعے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک اللہ کی سخت پکڑ اور دوسری ماں کی لا زوال ممتا خوش آمدی دوستو